انارسی کو لے کر دراصل یہ پورا معاملہ ہے اور انارسی سلپ دکھانے کو لے کر ہمنتا سرکار نے یہ صاف کہا ہے کہ گھسپیٹیوں کو گھسنے سے روکنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے درشکوں سے عوید گھسپیٹ جھیل رہا ہے اسم اب پڑوسی ملک بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کھل ملا کر اسم سیما کی سرکشہ اور اسم کے لوگوں کے ہیتوں کو سرکشت رکھنا بہت اہم ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سی ایم ہمنتا بسو سرما نے آدھار کار کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے مکھے منتری ہمنتا بسو سرما کا بڑا اعلان اسم میں آدھار کار بنوانا اب نہیں ہوگا آسان سرکار نے لاغو کر دیئے کافی سخت نیم اب سوال ہے کہ آخر اسم میں آدھار کار بنے گا کیسے تو یہ جان لیجی کہ اسم میں اب آدھار کار بنوانے کے لیے سبھی نئے آویدکوں کو اپنی انارسی آویدن کی رسیت سنکھیا جمع کرنی ہوگی سی ایم ہمنتا نے کہا کہ آدھار کار کے لیے آویدنوں کی سنکھیا جن سنکھیا سے ادھیک ہو گئی ہے یہ دکھاتا ہے کہ پرادیش میں سندگد ناغرک ہیں اور ہم نے نرنے لیا ہے کہ نئے آویدکوں کو اپنی انارسی آویدن رسیت سنکھیا جمع کرنی ہوگی اب سوال ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا تو سی ایم ہمنتا کے مطابق عوید ودیشوں کی گھسپیٹ رکے گی آدھار کار جاری کرنے میں راج سرکار بہت سختی برتے گی یقیناً ہمنتا سرکار نے یہ فیصلہ سختی برتنے کے لیے ہی لیا ہے حالانکہ اس نیم سے کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی ملے گی وہ لوگ کون ہوں گے آپ خود سن لیجئے اینارسی آویدن رسیت کا نیم ناؤ لاکھ پچپن ہزار لوگوں پر لاغو نہیں ہوگا جن کے بائیو میٹرکس اینارسی پرکریا کے دوران لوگ کر دیے گئے تھے اور انہیں جلد ہی ان کے کارڈ مل جائیں گے ہمنتا نے کہا کہ ان کی سرکار اوید ویدیشیوں کی پہچان کی پرکریا تیز کرے گی کیونکہ پچھلے دو مہینوں میں کئی بانگلہ دیشیوں کو پکڑا گیا ہے اور انہیں پڑوسی دیشوں کے ادھیکاریوں کو سوپا گیا ہے